سبسکرائب کریں ماری یوٹیوب چینل امداز یوسف زائی کو بلے کنزبانہ بات بھولیے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو بہت اہم ہے آپ کے لیے اس کو پورا دیکھیں کیونکہ اس کے اندر جو میں آپ کے ساتھ ایک پوائنٹ رکھنے والا ہوں شاید کہ آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہو تو سننے میں یہ آیا ہوا ہے جو نیوز ابھی چھل رہا ہے اس میں یہ اطلاع عام تک ملی ہے کہ پاکستان پاک آرمی کا ہلیکپٹر جو ہے وہ کوئٹا میں غائب ہو چکا ہے یعنی کہ دوسری الفاظ میں کرکہ دوں تو لا پتہ ہو چکا ہے تو میں اس کے حوالے سے آج یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ جائے کہ یہ بھائی ہمیں کیا پیغام اس کے ذریعے پہنچا رہا ہے ہم نے جتنے بھی اب تک نیوز دیکھے اس کے اندر صرف اور صرف یہی چیز سامنے آئی ہے کہ اب تک ہر نیوز میں یہی چیز دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لا پتہ ہے یعنی کہ اب تک اس کا کوئی بھی یہاں کئی سے انفارمیشن یہ نہیں ملی ہے کہ وہ کہاں پر ہے یا اس کی ایکسیڈنڈ ہوئی ہے یا کیا کچھ بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے اور ایک پوائنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت ہی اہم یعنی کہ سوال اٹھتا ہے یہاں پہ کہ اگر یہ آدمی جو آرمی کا سب سے بڑا ہے وہ اگر اس ایکسیڈنڈ میں یوں سمجھو کہ ایکسیڈنڈ کا نام دیں گے کیونکہ اب تک تو اس کا کوئی معلومات نہیں ملی ہے تو اگر یہ شہید ہوا نظر آتا ہے آرمی کا جو سب سے بڑا اہم کردار نبانے والا بندہ اس ہیلیکوپٹر کے اندر جو موجود تھا ان کے بارے میں یہ خبر ملتی ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں تو اب میں آپ کو بتا دوں اگر یہ شہید ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہی ثابت اس سے ثابت تو یہ ہو رہا ہے کہ ہلیکوپٹر ایکسیڈنڈ کر چکا ہے اب اس کے بعد ہوا کچھ یوں ہے کہ ایکسیڈنڈ ہونے کے بعد پاک آرمی اللہ ان کو مضبوط طاقت دے ان کو سمجھ دے اور ان کو حمد دے کہ یہ لوگ اب تک اس تلاش میں لگے ہوئے ہیں سبسکرائب کریں اور یوٹیوب چینل امداز زائی یوسف زائی کو بلے کنزبانے بات بھولئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کوشش مکمل طور پر سو فی سے جاری ہے کہ اس ہلیکوپٹر کے اندر اور ہلیکوپٹر کی تلاش میں اس وجہ سے ہیں کہ اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کا پتہ کرنا ضروری ہے یہ کوئٹا میں غائب ہوا اس ٹائم جو کہ کل رات سے ہوا ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دھکی بات ہے کہ اس ٹائم ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایسا حادثہ ہوا ہے اس کو حادثے کا نام ہی دیں گے اور ہماری جو دعا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ بہت جلد اس چیز کی پتہ لگا کر دے کیونکہ اس کے اندر جو صرف ہلیکوپٹر کی بات نہیں ہے ہلیکوپٹر دیکھو جب نارمل طریقے سے بائیک یا گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے تو ایک ہی بات فیملی کے اندر آپ کو سننے کو ملے گی کہ بندہ بچ گیا نا یہی بود ہے بائیک دوبارہ آ جائے گی بندہ بچ گیا یہی بود ہے گاڑی دوبارہ آ جائے گی تو اسی طرح میں اپنی ویڈیو میں بھی یہ کہتا ہوں اگر ہلیکوپٹر ایکسیڈنٹ کر چکا ہے نقصان تو ہوا ہے لیکن اگر بندے بچ گئے ہیں یہ مطلب کہ شہادت ان کو نصیب ہوئی ہو کیونکہ یہ جس مقصد کے لئے جب وردی پینی جائے تو پھر اس کے درمیان جب موت آتی ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے تو کہنے کا مقصد صرف ورصرف یہ ہے کہ ان کا پتہ لگنا اس ٹائم سب سے اہم ہوگا جو اس کے اندر شہید ہے وہ ان کو بھی سنبھالنا پھر اس کے علاوہ جو زخمی ان کو ہسپدالوں تک پنچانا یہ سب سے بڑا اس ٹائم جو اہم چیزیں وہ یہ ہے اور یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر اس طریقے سے کوئی بھی نیوز میں ملتا ہے کہ ہلیکوپٹر مل گیا ہے اس کے علاوہ سے کوئی بھی انفارمیشن ملتی ہے تو ہمارے اس چینل سے اس بارے میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام ہم پنچائیں گے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ کے رہے نیکس ٹائم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لوگ کے بھائی اللہ حافظ